بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر انتیاز احمد خان چیر پاسنڈ ڈپارٹمنٹ آف لاؤ یونیورسٹی آف ساہیول آج ہمارا لاؤ بزنس آرگنزیشن کا الیکچن نمبر ٹویلو ہے اور جو ٹاپک ہے بارہ بار ڈیزولوشن آف پارٹنرشپ تو اس میں جو ہمارے لرننگ اپجیکٹیو ہیں وہ ہے کہ ہم پارٹنرشپ کو ڈیزولو کرنے کے جو ٹیفرنٹ میتھرڈس ہیں اس کے بارے میں ہم جانیں گے کہ وہ کون کون سے میتھرڈس ہیں جسے پارٹنرشپ کو ڈیزولو کیا جا سکتا ہے اور اس سے پہلے ہم میتھرڈس پہ جانے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ what is the dissolution of partnership when one or more partners is to be a partners of the firm but others continue the business in partnership it is called dissolution of partnership and dissolution of firm is dissolution of partnership between all the partners of a firm is called the dissolution of the firm difference یہ ہے کہ فرض کریں کہ چار لوگ ہیں وہ مل کے بزنس کرتے ہیں اور انہوں نے بزنس چل رہا ہے اور ان میں سے کوئی ایک پارٹنر جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں further part بزنس میں carry نہیں کر سکتا وہ retire ہو جاتا ہے اور ان کا پہلے سے agreement تھا کہ partnership ہم ڈیزولو نہیں کریں گے اگر کسی نے جانا تو چلا جائے تو باقی جو ہے نا وہ بزنس کو carry forward کریں گے تو اب یہ جو ایک پرسن چلا گیا ہے اس کے context میں یہ dissolution of partnership ہے اگر یہ partnership سب کے درمیان dissolve کر دیں سب جو ہے نا وہ partner اپنا بزنس کو liquidate کر دیں اور اپنا اپنا حصہ share تقسیم کر کے partnership کو بزنس کو ختم کر دیں تو اسے ہم کہتے ہیں dissolution of firm تو سارے partners کے درمیان اگر partnership dissolve ہوتی ہے تو وہ dissolution of firm ہے اور اگر وہ کسی ایک یہ ایک سے زیادہ لیکن سب کے درمیان نہیں ہے تو اسے ہم کہتے ہیں dissolution of partnership اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو dissolution of firm ہے وہ کیسے ہوتی ہے تو dissolution of firm کے جو مختلف ways ہیں یہ circumstances ہیں اس کو میں نے enlist کیا ہوا ہے by agreement number one number two by notice number three on happening of certain contingencies number four compulsory dissolution and number five dissolution by the court اب ہم اس کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے تو dissolution by agreement a firm may be dissolved with mutual consent of all the partners in accordance with the contract already agreed اگر ان کے درمیان جو ہے نا وہ پہلے سے agreement تھا کہ جی فارم کو کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ notice دے کے dissolve کر سکتا ہے تو وہ ظاہر agreement ہے یا اگر ایسا notice نہیں تھا ایسا agreement نہیں تھا تو وہ کسی بھی وقت اپنی mutual consent سے سارے مل کے partnership کو dissolve کر سکتا ہے دونوں method یہاں پہلے سے agreement ہے ظاہر ہے وہ consensus کے ساتھ ہوئے ہوا ہے اور یہاں بعد میں mutual consent of all means consensus کے ساتھ اس کو dissolve کر سکتے ہیں اب باتنا آتے ہیں dissolution by notice اگر کوئی partnership جو ہے نا وہ partnership at will ہے جیسے ہم نے partnership کی kinds ہم نے discuss کی تھی کہ کیسے پتا چلتا ہے کوئی partnership کی کیا قائن ہے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ جو terms and conditions ان کے درمیان تہا ہوتی ہیں اس سے determine ہوتا ہے کہ یہ partnership اگر انہوں نے کوئی partnership deed میں یہ لکھا کہ جی کوئی بھی بندہ جو ہے ناوٹس دے کے partnership کو dissolve کر سکتا ہے تو اس partnership کو partnership at will کہیں گے اور ایسی صورت میں اگر partnership at will ہے تو کسی بھی ایک partner کے notice سے جو ہے وہ partnership dissolve ہو سکتی ہے اور جب firm کو dissolve کب ہوگی جو date اس mention ہے اس notice میں اس date سے dissolve ہو جائے گی اور اگر date mention نہیں ہے جس دن وہ notice communicate ہو ہے دوسرے partners کو اس date سے partnership dissolve ہو جائے گی جو notice اگر ایک دفعہ partner دے دیں تو پھر سب کی consent سے ہی اس کو واپس لیا جا سکتا ہے دینے والا خود ہی نہیں کہا سکتا جی میں نے notice دیا تھا میں notice واپس لے رہا ہوں unless کے اگر وہ دوسرے partners agree نہ کریں تو وہ اپنا notice بھی واپس نہیں لے سکتا تو partnership dissolve ہو جائے جو ہم نے اوپر date mention کی ہے اب ہم آتے ہیں the dissolution on the happening of certain let's suppose کہ وہ کہتے ہم ہارویسٹنگ سیزن آرہا ہے تو اس میں ہم گدم پرچیز کریں گے چاول کی سیزن ہے چاول پرچیز کریں چاول کے سیزن کے لیے گندم کے سیزن کے لیے چھ مینے کے لیے partnership بناتے ہم کہتے ہم دو مینے کے لیے کوئی بھی ٹائم انہوں نے فکس کیا تو جو ہی وہ ٹائم اکسپائر ہوگا تو وہ بائی دی فال ٹول جو ہے نا وہ ڈیزول ہو جائے گی اور اگر وہ اسے کیری فارورڈ کرتے ہیں پلائی لی بھی کیری فارورڈ کر سکتے ہیں تو وہ چلتی رہے گی یا کونٹرکٹ فردر کر لیتے ہیں اگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو کیری فارورڈ کرتے ہیں ادر وائز ڈی فال ٹول جو ہی وہ ٹائم فکس ہوگا تو ٹائم اکسپائر ہوگا تو وہ پارنشپ ڈیزول ہو جائے گی اگر وہ کسی ایک وینچر کے لیے ہے یا کسی انڈر ٹیکنگ کے لیے تو وینچر ختم ہوتا یا انڈر ٹیکنگ کمپلیٹ ہوتی مسال کے تب کہتا ہم نے سائی وال میں گورنمنٹ کا کنٹرکٹ لیتے ہیں پارنشپ کا اور ہم نہ میٹو تعمیر کریں گے سائی وال میں لیت سپوز اب جو ہی میٹو کمپلیٹ ہوگی وہ پارنشپ ختم ہو جائے گی یا وہ کہتا کمپلیشن کے اوپر بھائی ڈیفولٹ پارنشپ جو ڈیزول ہو جائے گی اگر آپ اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو پرائیلی بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں اور اس کو اگریمنٹ کے طرح بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں اگر کسی پارٹنر کی دیت ہو جاتی ہے تو اس سے پارٹنشپ ڈیزول ہو جاتی ہے اور اسی طرح اگر کسی پارٹنر کو انسولمنٹ ڈکلیر کر دیا جاتا ہے تو پارٹنشپ بھائی ڈیفولٹ ڈیزول ہو جاتی ہے اس میں شروع میں منہ دیکھا تھا اگر وہ یہ کنٹریکٹ ہفاس میں کر لیں کہ کسی کے دیت سے پارٹنشپ ڈیزول نہیں ہوگی کسی کے ڈیزیز پرسن کے کانٹیکس میں بھائی کاری فارورڈ کریں اسی طرح انسولمنٹ پرسن کے کانٹیکس میں بھائی کاری فارورڈ کریں اگر انہوں نے ایسا کچھ کانٹریکٹ نہیں کیا پہلے سے تو پھر ڈیزولوشن آف فرم ہوگی ڈیزولوشن آف پارٹنشپ نہیں ہوگی چاہے ڈیتھ ہو چاہے انسولمنٹ سی ہو اب فردر ہم کہتے ہیں کمپلسی ڈیزولوشن اب کمپلسی ڈیزولوشن کب ہوتی ہے اگر تمام پارٹنرز ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا سب کی ڈیتھ ہوتی ہے صرف ایک بچتا پانچ میں سے چار کی ڈیتھ ہو جاتی ہیں یا صرف ایک بچتا سولمنٹ باکین سولمنٹ ہو جاتے ہیں تو ظاہر ایک پرسن جو سولمنٹ ہے وہ پارٹنرشپ نہیں چلا سکتا ایسی صورت میں بھی کمپلسی ڈیزولوشن ہوگی پھر اس کے بعد اگر فارم کا بزنس ہے اسے انلافل ڈیکلیئر کر دیا جاتا بس بزنس انلافل ہونے سے پارٹنرشپ کمپلسی ڈیزولو ہو جائے گی اچھا ایک اور بھی سیچویشن ہے کہ اگر کوئی ایسا ایونٹ ہوتا ہے جو کسی پارٹنر کو بزنس کرنے سے منع کرتا ہے یا اس کا انلافل ہو جاتا بزنس کرنا مثال کے طور پہ اگر کوئی پارٹنر ہے اور وہ ایلین اینیمی ڈیکلیر ہو جاتا ہے مثال کے طور پہ انڈین ہے پاکستان میں کسی پارٹنر کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بزنس کر رہے اور بعد میں پاکستان اور انڈیا کی وار ڈیکلیر ہو جاتی ہے تو اب انڈین جو کوئی بھی پرسن ہے جو سیٹزن ہے وہ پاکستان کے لئے ایلین اینیمی ڈیکلیر ہو جائے گا اور ایلین اینیمی جو ہے وہ پارٹنر نہیں ہو سکتا جب تک کہ وار ڈیکلیر ہے تو وہ ایلین اینیمی ہے اور وہ انلافل ہو جائے اس کے لئے پاکستان میں بزنس کرنا ایسی صورت میں بھی کم پسری ڈیزولوشن ہوگی اگر وہ ایلین اینیمی اس میں انوالو ہے اچھا اب رول میں ایک 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 بزنس ہے ایک پارٹنرشپ ہے اور اس کے تین چار بزنس ہیں اور ان میں سے ایک بزنس انلافل ہو جاتا ہے لاؤ کی وجہ سے لاؤ بنا اور ایک بزنس انلافل ہو گیا اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری پارٹنرشپ انلافل ہو گی یا صرف بزنس کے کانٹیکس تک یا اس حد تک انلافل ہے اور بزنس نہیں کر سکتے اس کے کانٹیکس میں پارٹنرشپ ختم ہوگی لیکن جو بزنس سٹل انلافل ہے وہ بزنس کیری آن کر سکتے ہیں اور اس کی ہوگی جیسے ساری پارٹنرشپ نہیں ہوگی اچھا اب ہم آتے ہیں کہ کچھ کیسی ہوتے ہیں جیسے ہم نے دیکھا کچھ ہوتی ہے یا کوئی اگریمنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی کم بلسی ڈیزولوشن ہو جاتی ہے لیکن کچھ سرکمسٹانس ایسے بھی ہیں جس میں کوڑ کی انٹروینشن ضروری ہے اب کوڑ کی انٹروینشن کب ضروری ہوتی ہے جب لیکن سپوز کے دو لوگوں میں یا پارٹنرز کے درمیان دیفرنس اوف اپینین آ جاتا ہے کچھ لوگ پارٹنرشپ کو ڈیزولو کرنا چاہتے ہیں اور کچھ جو اس کو کرنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں یا کسی کو آؤٹ کرنا چاہتے ہیں پارٹنرشپ میں تو کوڑ کی انٹروینشن ضروری ہو جاتی ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں ایک پارٹنر ہے اور انسین ہو گیا اب رول جی ہے کہ اگر انسین پرسن ہو تو پارٹنرشپ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی کونٹریکٹ کرنے کی قبیسٹی نہیں ہے لیکن اگر وہ سین تھا اور اس نے کونٹریکٹ کر لیا پارٹنرشپ اور بعد میں انسین ہوا تو یہ لاؤ کرتا کہ انسین ہے وہ اب فردر کوئی کونٹریکٹ نہیں کرے گا پارٹنرشپ کونٹریکٹ میں اس کی کونٹریکٹ کرنے کی قبیسٹی نہیں رہی لیکن وہ ایز پارٹنر اپنے شیر گارڈی یا نیکس فرنڈ وہ پارٹنرشپ کو کہتے کہ کنٹینو کریں اور تا کہ اس کا بینفٹ ملتا رہے لیکن باقی پارٹنر چاہتے ہیں کہ پارٹنرشپ کو ڈیزول کر دی جو اس کا حصہ دیں اور ہم اپنا بزنس سیپلیٹ الادہ کریں تو ایسی صورت میں کورٹ انٹرمنشن ضروری ہے تو کورٹ اس طرح کے ایشیو کو لیتی ہے اب یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ can an insane be the partner of the firm yes he can but at the time of the contract of the partner he must be a sane person and if after some time he become insane he still can be a partner continue as a partner to share his profit but his contracting legal capacity is definitely restricted that he can be a partner the person who was insane at the beginning of the contract of a partnership cannot become a partner of a partnership تو یہ رول ہے کہ شروع میں تو وہ پارٹنر نہیں ہو سکتا لیکن اگر درمیان میں insane ہوئا ہے تو then he still can continue ہوں اب ہم آتے ہیں کہ circumstances جس میں کوڈ کی انٹروینشن ضروری ہوتی ہے یا ضرورت پڑتی ہے تو اس میں number one circumstance ہوسکتا ہے insanity of any partner permanent incumacity of any partner number three misconduct of any partner number four persistent breach of agreement by partners transfer of interest continuous losses it's just and equitable اب ہم اس کو ایک ایک کر کے discuss کرتے ہیں اگر کوئی partner insane ہو جاتا تو اس میں اس کا جو next friend ہے insane partner کا یا جو sane partner ہے ان میں سے کوئی 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 کر سکتا ہے کہ partnership کو dissolve کیا جائے اچھا دوسرا ہے permanent in capacity of partners اگر کسی partner کی capacity ہے وہ permanently ختم ہو جاتی ہے وہ incapable ہو جاتا ہے performing بعض کار آپ کی partnership ایسی ہوتی ہے جس میں آپ کی involvement جو ہے وہ ضروری ہے مثال کے طور پر جیسے آپ دو لوگ نے مل کے repairing of mobiles کی ایک shop بنائی اور انہوں بزنس کر رہے ہیں اب ایک person بلائنڈ ہو جاتا ہے اب دوسرا partner وہ اکیلا ہی جاتا اس کو چلائے گا اور اس کو سارے benefit دے گا جو partnership انہوں نے پہلے سے طے کی ہیں تو ایسی صورت میں definitely اس کے ہوگا کہ جی اب تو بلائنڈ ہو گیا پرمنٹ بلائنڈ ہو گیا تو یہ رپیڈنگ میں کسی قسم کی علب نہیں کر سکتا تو ایسی صورت میں وہ اپروچ کر سکتا ہے کو جناب اس کی capacity incapable ہے لیکن فرض کریں کہ اگر کسی جو ہے نا وہ یہی رپیڈنگ والا بزنس ہے اور اس کی خدا نخوستہ ٹانک پرمنٹ لی میں کوئی رکاوٹ بنتی ہے جو نہیں بنتی تو ایسی صورت میں کوٹ جو ہے وہ circumstances کو دیکھتے ہو فیصلہ کرے گی اب ہوا آتے ہیں misconduct by یعنی partner when a partner other than the partner swing is guilty of misconduct یہ جو ہم کہتے نا other than the partner swing اگر کوئی misconduct کر کے خود جا کے کہیں کہ جناب یہ partnership dissolve کر دے کیونکہ میں نے misconduct کی ہے تو کوٹ اس طرح کی جو ہے نا وہ acceptable نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس بندی کو discretion دے دی فرض کریں تین لوگ ہیں اور ان میں سے ایک person جو ہے نا وہ خود ہی misconduct کرتا ہے اور خود ہی مرضی misconduct کرے اور آ کے partnership کو dissolve کر دے partnership بنتی بھی mutual consent سے ہے اور dissolve بھی mutual consent سے ہوتی ہے اب اگر کسی partner نے misconduct کیا تو کوئی اور partner جو ہے کوٹ میں جا کے اس کے لیے وہ کہہ سکتا ہے مثال کے طور پہ ایسی situation بنتی ہے وہ misconduct کیا ہے بزنس کی reputation خراب ہو رہی ہے اس کی good will خراب ہو رہی ہے اور اس نے بزنس کو judicially اس کو بزنس کرنے میں اس کو effect ہو رہا ہے مثال کے طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کئی بند ہے criminal act میں involved ہے civil wrong میں involved ہے یا وہ کسی illegal relation کر لیتا ہے کسی partners کی family کے ساتھ یہ جو misconduct ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ business سے related ہو بزنس سے ہٹ کے بھی ہو سکتا ہے مثال ایسے misconduct ہے کہ وہ لڑائی جگڑے کرتا ہے وہ problem create کرتا ہے تو اس کا misconduct ہے گالیاں دیتا اس طرح کے جو ہے نا وہ کام کرتا ہے لیکن law یہ کہتا ہے کہ اگر وہ جو partner ہے جس misconduct ہے بزنس سے related ہو مثال کے طور کے طور پر نے criminal act کیا فراڈ کیا کسی اور جگہ پہ اس کے خلاف کوئی فائر ہوگی یا سیور رونگ کی ہے تو پارٹنس شیب کی بزنس کی ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے نا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب کوڈ میں کہ جناب اس کا misconduct جو ہے وہ بلشک بزنس سے ڈریکٹ ریلیٹی نہیں ہے لیکن بزنس کی گوڈ ویل اس کی ریپوٹیشن کو ضرور افکٹ کر رہا ہے اچھا اب آگے جی پرسیسٹن بریچ آف اگریمیٹ اگر کوئی پارٹنر اگر کوئی ایسی ایکٹ کرتا ہے اور فریقوینٹ لی اگریمیٹ کو بریج کرتا ہے اور اگر پارٹنر 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 یا اس کا کنڈیکٹ ایسا باقی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ بزنس کرنا بہت مشکل ہے لہذا یہ تقریب ناممکن ہے کہ ہم اس کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں مثال کے طور پہ اگر پرپٹی پرم کی پرسنل یوز کر رہے ہیں گھر لے جاتا ہے کبھی بتائے بغیر یا اس میں مس اپروپریشن کرتا پرپٹی میں مس اپروپریشن کرتا ہیں اور اکثر جو ہیں وہ اپنے ہی پارٹنرز کے ساتھ ہی لڑتا جگڑتا رہتا ہے تو پھر ایسے بندے کے ساتھ بزنس کا نظر مشکل ہوتا ہے اس صورت میں بھی آپ کوٹ میں جا سکتے ہیں کہ یہ بندہ مسلسل پرابلمائٹک ہے لہذا پارٹنیش کو ڈزال کیا جائے اب ہم آتا اگر کسی پارٹنر نے ادر پارٹنر سوئنگ اس پارٹنر سوئنگ 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 اگر اس نے اپنا انٹرس ٹرانسفر کر دیا اور سارے کا سارا کر دیا تو ایسی صورت میں تھرڈ پارٹی کو کیونکہ اس کو ہم نے پہلے بھی پڑا تھا کہ تھرڈ پارٹی کو جب وہ اپنا سارا انٹرس ٹرانسفر کرتا ہے تو پارٹنر نہیں بنا سکتا اپنا انٹرس ٹرانسفر کرے اگر فیفٹی پرسنگ کرتا ہے ٹورٹی پرسنگ کرتا سیمٹی پرسنگ کرتا ہے تو پھر تو کوئی چیز سمجھ جاتی لیکن اگر وہ ہنڈر پرسن کر دیتا تو پھر ایسی صورت میں یہ بڑی ویلیڈ ریزن ہے کہ پارٹنر شپ کو ڈیزولو کر دیا جائے یا کوڈ کی اگزیکیوشن میں کوئی شیئر ہے وہ اس کو لوگ کر دیتا ہے ایک پسال کے طور پر کوڈ ڈیزولو کر لے گی اب ہم آتے ہیں اگر بزنس جو فرم کا ہے اس کو چلانے میں سوائے نقصان کے کوئی فائدہ نظر نہیں آرہا تو ایسی صورت میں بھی مثلا ایک سال ہوا ہے لاؤس دوسرے سال لاؤس دوسرے سال لاؤس فیوچر میں بھی کوئی آپ کوئی سباہ جو ہم نے پہلے سرکمسٹانسز پڑھے ہیں اس سے ہٹ کے کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے جو جسٹ ان ایکویٹیبل ہے تو ایکویٹیبل جو ہے جسٹ اور ایکویٹیبل کا مطلب ہے کہ لیگل لاؤ جب آپ کوئی جسٹس یا کوئی ریمیڈی یا وے اوٹ پروائیب نہیں کر رہا تھا تو ایکویٹی ایسی صورت میں آتی ہے اور آپ کو ریمی پروائیڈ کرتی ہے ایکویٹی کا پوری ہسٹری ہے تو ابھی ہم ہم نہیں ہے کہ ایکویٹی کو ڈسکس کریں بس اتنا سمجھ لیں کہ جب لاؤ جو ہے وہ اس کی سٹریک نیس یا اس کی باؤنڈری میں رہتے ہوئے آپ کوئی ریمی نہیں ہوتی لیکن نیچرل جیسٹس یہ ڈیمان کرتا ہے کامن سنس یہ ڈیمان کرتی ہے کہ ریمی ہونی چاہیے تو کوٹ کے پاس جو ہیں وہ یہ ڈسکریشن ہے ایکویٹی بل گراؤنڈ پہ اس کو ریمی دی مسال کے طور پہ ہم نے بھی دیکھا کہ ہم کہتے ہیں کہ پارٹنرز نوٹ سپیکنگ ٹرمز اب دو پارٹنرز ہیں بزنس کر رہے ہیں آپس میں بولتے نہیں کوئی بھی وجہ ہو سکتی آپس میں نہیں بولتے اب لا ایسی سیٹویشن میں کوئی ریمی نہیں دیتا کہ نہیں بولتے وہ کہتا جی بولنا شروع تھی بچوں کی وہ ڈیزول ہو گئی وہ کہتا جی آپ کے بجے سے میرے بیٹے کو یہ ہوا وہ کہتے ہیں آپ کے بیٹے کے ویجے سے میری بیٹی کے ساتھ یہ ہوا ہے تو سپریشن ہوئی ڈیوورس ہوگی اب وہ ان کی آپس میں انڈرسٹین نہیں رہی ٹرسٹ نہیں رہی سپیکنگ آپس میں شیئر تقسیم کر دیں وہ اپنا بزنس کر لیں اب ان ادر ورڈس کہ اگر لاؤ نے جو گراؤنس بتائی ہیں ان گراؤنس میں فعل نہیں کرتا لیکن نیچول جیسٹس موریلیٹی اور لوجک یہ کہتی ہے کہ ریمیڈی ہونی چاہیے تو ایکوٹی ایسی صورت میں ریمیڈی پروائیڈ کرتی ہے تو اسی بیس بھی ہم نے سے کہتا ہے جس ان ایکوٹیبل گراؤنس ایسی گراؤنس جو میں مینشن نہیں ہیں بات سٹل دا کوٹ گراؤن ریمیڈی اور اس کی میں نے کچھ آپ کو اگزیمپل بھی بتا دی کیا ہو سکتا ہے ان صورتوں میں ریمیڈی ریمیڈی ژیمیڈی